اسلام علیکم اسی جو جان ویلکم تو ایک اور لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش شامدید کہتا ہوں اچھا جو پچھلا لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے جو ہے اپنا لیئر پینل کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج کی اس لیکچر میں ہم جو ہے آج پڑھیں گے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول کے وارے ہیلنگ برش ٹول کے وارے سے اینڈ پیچ ٹول کے وارے سے ان کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں فیلحال آج کے اس لیکچر میں ہم یہی پڑھیں گے اور ہوپکہ آپ لوگوں کو میرے لیکچرز پسند آ رہے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی ٹینشن ہو یا آپ کو سمجھ نہ لگے آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ہم اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے کوئی ایمیج کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں ایک تھکڑ کلاس کی ایمیج میں نے بہت مشکل سے سرچ کی ہے اور اسی پر ورکنگ کر کے آج میں آپ کو دکھاؤں گا سو اس ایمیج کو ایمپورٹ کرتے ہیں یہ ایمیج ہے جی وہ اور اب ہم اسی پر آج جو ہے ورکنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی میں ایک اور لیئر میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں میں نے اس کو اتنے ایڈیا سیلیکٹ کیا اور کنٹرول سی کنٹرول این انڈ انٹر انڈ انڈ کنٹرول بی تو یہ میری نیو لیئر جو ہے وہی ایمیج کی نیو لیئر میرے سامنے آ چکی ہے اچھا فیلحال میں اس کو اس کو جو ہے کنٹرول جے کر کے ڈبل کر رہا ہوں یہ دیکھیں کنٹرول جے جب میں نے پریس کیا تو میری پکچر جو ہے وہ کے لیئر کوپی ہو گئی آٹومیٹکلی اچھا ابھی اس کو فیلحال جو ہے میں میریمائز کر رہا ہوں اور اسی پر ورکنگ ہم کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا ابھی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پر بہت سے داغ بغیرہ ہیں اور یہ کافی پرانی کی تصویر ہے کافی سکریچز اس میں آئے ہوئے ہیں ڈیمج فوٹو ہے تو اس کو ہم رپیئر کریں گے وہ کیسے رپیئر کریں گے وہ ہی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کوئی بھی اور تصویر ہو یا کوئی نیو تصویر ہی ہو جس میں آپ کو کوئی خرابی لگے یا کچھ لگے کہ یہ چیز جیسے یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ہم آپ کو وہ کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس کا پھر لیسن بھی اس طرح سے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول کہیں والے سے جو سپورٹ ہیلنگ برش ٹول ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اس حصے کو سپورٹ آٹومیٹیکلی کرتا ہے سپورٹ آنڈ ہیل کرتا ہے مطلب جو حصہ مطلب یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اسے چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہیل کریں سپورٹ کر کے ہیل کر دیں مطلب اس کو ٹھیک کریں تو یہ کیسے ہوگا یہ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس نے جو اس کو دائیں بائیں جو بھی اس کا حصہ ہوگا جو اس کو ٹھیک لگے گا وہ اس نے پک کر کے ہیل کر کے اس سپورٹ کو ختم کر دینا ہے اس جو آپ کا نشان ہوگا اس کو ختم کر دینا ہے فور اگزمپل میں یہاں پر کلک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کو مناسب لگے گا اس ٹھول نے اپنے حساب سے اس حصے کو پک کر کے جو ہے آپ کا جو جو سپورٹ ہوگا یا جو داغ ہوگا اس کو آٹومیٹیکلی اس کو ریموو کر دے گا اور جو اس پاس کی جو بیک گرونڈ ہوگی جو اس کو مناسب لگے گا اس ٹھول کو وہ اس کو اس پر ایڈجیسٹ کر دے گا آٹومیٹیکلی یہاں پر بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم جو ہے ابھی ہم جو ہے اس کو سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سائز کو چھوٹا کرنے کے بعد مزید چھوٹا کر لیتے ہیں اب اپنی مرضی سے سائز کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی کلوز ہے اگر میں یہاں پر اس کو کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ بگڑ جائے گا یہ دیکھئے گا یہ بگڑ رہا ہے صحیح ہونے کی بجائے یہ بگڑ رہا ہے تو اس کو ہم کلون ٹول کے ذریعے سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں کلون ٹول کا میں انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر پر بتاؤں گا فیلحال میں انہی پر جو ہے فوکس کرنا چاہتا ہوں فیلحال جو ہے سپورٹ ہیلنگ برش کے بارے میں پڑ رہے ہیں تو سپورٹ ہیلنگ کا یہی کام ہے کہ جتنا آپ جو بھی آپ کی پکچر یا تصویر ڈیمج ہوگی جتنا آپ اس سپورٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کر دیں تو آٹومیٹیکلی اس کو پک کر کے اس کو ٹھیک کر دے گا ٹھیک ہے جی اور ابھی فیلحال اس سویر پر یہ اوپر کافی جو ہے کافی سپورٹس آ رہے ہیں ڈاغ آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی ایمج کو رپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اور اینڈ دن یہاں پر یہاں پر زوم آؤٹ تھوڑا کرتے ہیں انڈ زوم ان یہاں پر انڈ سو اس طرح سے یہ ہوتا ہے سپورٹ ہیلنگ بریش ٹول کا کمال کے جو بھی اس خراب ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کو پک کر کے جو ہے اس کے آلٹرنیٹف جو اس کے لیے بہترین ہوگا ایمج کے لیے بہترین ہوگا تو اس کو پک کر کے اس کو ایڈجیسٹ کر دیتا ہے تو یہ ہے سپورٹ ہیلنگ اچھا اس کے بعد آ رہا ہے ہمارا ہیلنگ برش ٹول ہیلنگ برش ٹول میں کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے نیو لیئر لیتے ہیں ہم کلال میں اس تصویر کو ڈیل کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں کیسے پھر سے وہی داغ آگیا کنٹرول یہ مدلگ لیئر کو دوبارہ سے کوپی کر رہا ہوں اور پھر میں اپنا ہیلنگ ٹول کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو زوم کر رہا ہوں اور جو بھی مطلب اس کا کیا ہے یہ آٹومیٹیکلی پک نہیں کرتا یہ جو ہیلنگ برش ٹول ہوتا ہے یہ آٹومیٹیکلی پک نہیں کرتا بلکہ آپ نے آلڈ پریس کرنا ہے اور جہاں سے حصہ آپ کو مناسم لگے جائے وہ ایریہ جو آپ کو مناسم لگ رہا ہے آپ کی ایمیج کے حساب سے آپ کی جو بیگرونڈ ہے یا ایمیج ہے جو آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس حصہ سے جو آپ کو ٹھیک لگے کہ اس حصہ پر آپ کلک کریں آلڈ پریس کر کے لیفٹ کلک کریں and then وہاں پر جا کر جس حصہ کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں جس پارڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کلک کریں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو جو ڈیمیج حصہ ہوگا یا جو سپارٹ ہوگا جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس حصہ پر پیسٹ ہو جائے گا اور ایسے ہی ہم یہ ہے میں یہاں سے حصہ اٹھا کر یہاں پر رکھ رہا ہوں پھر یہاں سے یہاں پر and then یہاں and then یہاں تو اس طرح سے healing brush tool کے ذریعے سے آپ اپنی جو بھی جو بھی آپ کی image خراب ہو چکی ہے یا جو بھی آپ کا تصویر پر جو آپ working کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں so اس طرح سے آپ جو ہے اپنی کوئی بھی جو آپ کی image جو ہے جو کے damage ہو چکی ہے آپ اس طرح سے اس کو repair کر سکتے ہیں آپ کو میں فرق بھی دکھا دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ تصویر ایسے تھی اور ابھی اس طرح سے صاف ہو چکی ہے آپ اپنی easily جو ہے کوئی بھی damage تصویر کو repair کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہمارا آج کا option ہے وہ ہے patch tool patch tool جیسا کہ patch up یا patch کے ذریعے سے آپ کو مطلب لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ چیز کو patch کرنا ہے اس میں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں details سے کہ کیا چیز ہے اس میں patch کرنے والی یا کیا چیز ہے ابھی میں جو ہم نے picture repair کی تھی اس کو میں del کر دیا میں نے اور دوبارہ سے layer کو copy کر رہا ہوں control j press کر کے ٹھیک ہے اور layer 1 پر اب ہم copy file پر working کریں گے patch tool کے ذریعے سے patch جو tool ہے یہ سب سے کمال tool ہے ان سب میں اس میں کیا ہوتا ہے spot healing tool اپنی ویلیوز ہیں اور patch tool کی بھی اسی حساب سے اپنی ویلیو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے حصے کو spot جتنے حصے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ نے just یہ کرنا ہے کہ اتنا حصہ اپنے select کرنا ہے اور جو جس حصے پر اس کو آپ جو ہے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جس حصے پر آپ patch کرنا چاہتے ہیں just آپ نے یہ جہاں سے اٹھانا ہے and drag کرنا ہے جب آپ drag کریں گے تو جو آپ کا صاف حصہ ہوگا یا جو حصہ اٹھا رہے ہیں تو automatically وہ وہاں پر جو ہے convert ہو جائے گا for example میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اتنا حصہ ہے میں چاہتا کہ یہ بیگرونڈ جہاں پر آئے تو automatically آپ کی وہ جو حصہ ہے بیگرونڈ کا وہ وہاں پر patch ہو جائے گا i hope کہ آپ لوگوں کو complete سمجھ آ رہی ہوگی پھر بھی اگر کسی چیز کا کوئی قسم قسم کا ڈاؤٹ ہو کسی قسم کا بھی تو آپ سے comments میں رافتہ کر مکمل detail پوچ سکتے ہیں جو بھی آپ کی tension پریشان نہیں ہو جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچ سکتے ہیں so یہاں تک ہو چکے ہے ہمارا اور اب یہ حصہ باقی ہے اس ہی کو اس طریقے سے patch کریں گے یہ اتنا حصہ میں نے اٹھایا and 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 اس کو میں نے یہاں پر patch کر دیا اور یہاں پر patch کر دیا یہ حصہ ہے اس کو میں پیچ کر دیا یہ کلون ٹول کے ذریعے ہوگا وہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ بتا دوں گا اچھا ابھی یہ بچ گیا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو میری لیکچر اور ویڈیو تھوڑا بہت بھی فائدہ دے رہی ہیں تو برائی میربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سو یہاں تک ہماری مکمل تصویر ہے وہ complete ready ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ دونوں images میں فرق دکھا دیتا ہوں جو ہماری first player ہے یہ دیکھیں اس میں dots اور داغ بگر ہیں اور یہ جو image ہم نے ٹھیک کی ہے یہ وہ والی ہے تو اس طرح سے ہم جو damage image ہے ہمارے patch tool ہو گیا اور spot healing tool healing brush tool کے ذریعے سے repair کر سکتے ہیں تو ای hope کہ آپ لوگوں کو یہ lecture میرا پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل tutorial آپ کو subscribe کر کے bell icon press کر دیں اور بس یہ ہے انشاءاللہ اگلے lecture میں پھر سے ملاقات ہوگی اور اگلے lecture میں ہم سپیشلی clone tool کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے lecture ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ